نمشکر دوستو رامانے سولجر فرم چنڈگا دوستو رتنوں کی اوپر بات ہو رہی ہے سیکرٹس آف جیم سٹونز رتنوں کی رہسمی دنیا اپنے آپ میں ایک بہت چمتکاری چیز ہے یہ رتنوں کے بیچ میں کیا آپ جانتے ہیں کچھ ایسے رتن بھی ہیں جو گلاس فیلڈ ہیں اب اس کے اوپر بات کریں گے آئیں گے اس کے اوپر دس بارہ اپیسوڈ میں دوں گا اور آپ کو ڈیمو بھی دکھاؤں گا اس کا تو بات ہو رہی ہے ہماری گلاس فیلڈ رتنوں کے اوپر تو دوستو گلاس فیلڈ ہوتا ہے کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی رتن کے اندر داگ دھبا جالا کھڑا ایسی چیزیں ہیں تو اس کو کور کیسے کیا جائے گا کیونکہ دکاندار کا تو کام ہے بیچنا وہ تو بیچ دیں گے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے کسی کا فائدہ ہو جائے کوئی آپ کو دعا دے دے ان کا یہ کام نہیں ہے ان کا کام ہے رتنوں کو بیچ دیں دوستو میں ہمیشہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں ہمیشہ ایک آپ کو نیک سلحہ دیتا ہوں کہ آپ رتن لے رہے ہیں تو گلاس فیلڈ رتن کہیں آپ لے نہ لے اس کا شکار نہ ہو جائیں چائنیز رتن تو اتنا آ چکا ہے انڈیا کے اندر بھاری بھرکم لیبل پر چائنیز رتن ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اتنی چمک ہے اس چائنیز پتھر کی کہ اس نے اوریجنل کو بھی مارک دینا شروع کر دیا ہے اسی چیز سے بچنے کے لیے لیاب آئی تھی اور اسی چیز سے بچنے کے لیے اس کی گریوٹی آئی تھی لیاب تو کوئی بھی گھر پر مشین لگا کے بنا کے دے سکتا ہے آپ کو اس میں کوئی دکت تھوڑا ہے پانچ یار روپے کا کینن کا مشین ہی لے کے آنی ہے بٹن دبانا ہے کٹنگ کر کے آپ کو پکڑا دینا ہے کہ لیجئے اور آپ بڑے خوش ہیں آپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اوریجنل پتھر مل گیا لیکن گریوٹی اس میں نہیں آئے گی میں پہلے آپ کو بتا دوں گریوٹی کون لے کے دے گا جب گورنمنٹ آف انڈیا کی آتھورائز لیب ہے اب گلاس فیلٹ کی بات ہو رہی ہے تو کانچ کے اندر جیسے نیلم ہے ایک ایگزمپل دینے جا رہا ہوں نیلم رتن آپ لیتے ہیں اگر داب دبا کھڑا جالا ہوا تو جو پیچھے سے آئے گا جو اس کو ہول سیلر کھری دے گا ڈیلر لے گا وہ تو کورے کے بھاو لے گا ہے نا اس کو اس کو کوئی لاکھوں کروڑوں میں تھوڑا آ رہا ہے وہ تو کورا آ رہا ہے تو سینکڑوں میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے ون کےجی اس کو دس یار پانچ یار دو یار میں مل جائے اب وہ اس کے اوپر اپنا میجک کرے گا میجک کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا انڈین خورا فاتھی دماغ لگائے گا اس کے اوپر لگاؤ اس کے اوپر تو اس کو گلاس فیلٹ کرا جائے گا اس کے اندر گلاس بھرا جائے گا نیلم ہے تو نیلا رنگ بھر دیا جائے گا تو اتنا جادہ ڈارک ہو جائے گا چمک دمک اٹھ جائے گی آپ کو یہ لگے گا کہ واقعے میں بہت بڑیا چیز ہے ایک سال بعد کیا ہوگا دوستو ایک سال بعد دھیرے 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 وہ جو گلاس کا اندر کلر بھارا گیا ہے وہ اڑنا شروع ہو جائے گا اور جب آپ پھر ڈیلر کے پاس جائیں گے دکاندار کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کیا بولیں گے کیا بتائیں گے وہ تو یہ بتائیں گے ارے آپ کے اوپر تو قسطہ بہت بھاری بچے آپ بندہ بھی سوتا ہے اچھا ہے شکر میں بچ گیا تو یہ کام نہیں کرنا ہے ہم نے کریک آ جائے ٹوٹ جائے وہ ایک الگ بات ہے کلر اڑ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے یہ نلیکی دکاندار کی ہے اب بھوگنا کس کو پڑے گا میرے کو کیونکہ میں نے پی کر دیا ہے لاکھ روپے کا میں نے پتھر لے لیا ہے اور دس روپے کے آئٹم میں نے لاکھ میں لے کے سال بعد پھر میں اس کا بہت بڑا فین بن جاؤں گا اب پھر میں کہ کمال کر دیا جی آپ نے ہمیں بتا دیا تو دوستو ایسی چیزوں سے بچیے بہار آئیے اویر ہو جائیے کچھ نہیں پڑا ہوا ہے اس چیزوں کے اندر جتنا مرجی پیسہ ہی کٹھا کر لیں یہی پہ رہ جانا ہے کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا تو دھرم کے ساتھ جڑیے ہندو دھرم کو بدنام نہ کیے اور ہاں دوستو اگر آپ صحیح رتن بیشتے ہیں صحیح چیز کھریتے ہیں تو میں تو بولتا ہوں آپ آپ اس کو کتنی دعائیں دیں گے کتنی بلیسنگز آپ کی جائیں گی کہ لو جی بھلا ہو میں نے پیسے تو جنور دیا لیکن میں کوئی چیز بڑی اور اچھنے مل گئی تو سمپل سی چیز ہے گلاس فیلڈ ہم نے بالکل رتن نہیں لینا ہے بچنا ہے یہ سب میں آتا ہے پکھراج میں بھی آئے گا پنے میں بھی آئے گا نیلم میں بھی آئے گا تو ہوتا ہے سب میں تو بچیے باہر آئیے اور ہاں دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو دوستو اس جیو ٹیپ چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا انسٹاگرام فیس بوک اور آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں نیچے جو آپ نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر کال کر کے اگر آپ اپنی کنڈلی کا ویشیلیشن میرے سے کروانا چاہتے ہیں چنڈگڑا آپ کا آنا مشکل ہے دور بیٹھے ہیں آپ گھر بیٹھے بھی آپ ٹیلی فونکلی ایپوائنٹ میں لے کر جان سکتے ہیں اپنا جیوان رتن اپنا بھاگے رتن اور آپ کی اپنے اوپائے تو دوستو ملتے ہیں بہت جل تب تک لیے نمشکار دینے وار بیٹھے بیٹھے بیٹھے